بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آج پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف گدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ایک دلچسپ مقابلے کے بعد تین جن سے جیت کر سیریز میں ایک سفر کی سپکت حاصل کر لی یہ تجزیہ اور تفسرہ آپ کی خدمت میں انویرکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے انویرکس روشن رہے پاکستان اگر دونوں ٹیموں کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کی ٹیم نسبتاً بہتر ٹیم تھی جنوبی افریقہ کے مقابلے میں جنوبی افریقہ نے اپنے چار کھلاڑیوں کو جو ٹیسٹ ٹیم میں شامل تھے انہیں ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں برقرار رکھا ہینری کلاسن جو تھے ان کے کپتان تھے جو وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اور اس کے علاوہ جس انداز سے ان کے سارے کھلاڑی زیادہ تر جو نئے تھے خالی پریٹوریس جو تھے وہ پرانے تھے اس کے علاوہ ڈیویڈ ملر وہ بھی پرانے تھے فیلکو آیا وہ بھی ماضی میں جنوبی افریقہ کو ریپریزنٹ کر چکے اور اسی طریقے سے ہینری کلاسن بھی ماضی میں جنوبی افریقہ کو ریپریزنٹ کر چکے لیکن خاصی ناتجربہ کا ٹیم تھی جنوبی افریقہ کی ٹاوس ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹاوس بڑا وائٹل رول پلے کرے گا کیونکہ لاہور میں شبنم پڑ رہی ہے ووس پڑ رہی تھی اور ٹاوس جیسے ہی جنوبی افریقہ کے کپتان ہینری کلاسن نے جیتا انہوں نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بھی ٹیم سیکنڈ اننگز میں بولنگ کرتی گین گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے بولرز کو مشکلات پیدا ہو سکتی تھی اور اگر بابر آزم ٹال جیتے تو وہ بھی یہی کرتے پاکستان کی اننگز کا آغاز بڑے سنسنی خیز انداز سے ہوا بابر آزم بغیر کوئی رن بنائے رن آؤٹ ہوئے یہ دوسرا موقع ہے جب بابر آزم یہی گدافی سٹیڈیم لاہور میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے لیکن پاکستانی اننگز کے ہیرو وکٹ کیپر بیٹسپین محمد رزوان تھے جنہوں نے ایک سو چار رنز کی بڑی زبردست اننگز کھیلی وہ نوٹ آؤٹ ریز انہوں نے سات چھکے لگائے جو کہ پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں کسی بھی بیٹسمن کی جانب سے لگائے جانے والے سب سے زیادہ چھکے ہیں محمد رزوان نے جو اس سے قبل ٹیسٹ اور ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی جانب سے سینچری سکور کر چکے تھے آج انہوں نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں سینچری سکور کی اور اس طرح احمد شہزاد کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے بیٹسمن بنے جسے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں سینچری سکور کرنے کا عزاز حاصل ہوا احمد شہزاد نے یہ کارنامہ دو ہزار چودہ میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈھاکہ میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں سر انجام دیا تھا جب انہوں نے ایک سو گیارہ رنس نوٹ آؤٹ کی ایننگز کھیلی تھی محمد رزوان نے آج ایک سو چار رنس نوٹ آؤٹ کی ایننگز کھیلی تھوڑے سے خوش قسمت بھی رہے کہ نواسی رنس کے سکور پر ان کا ایک کیج ڈراؤپ ہوا اٹھانوے رنس کے سکور پر ان کا ایک کیج ڈراؤپ ہوا لیکن کہتے ہیں نا کہ فورچین فیورز دا بریو تو بہادروں کی قسمت بھی مدد کرتی ہے اور رزوان نے آج انتہائی جارہانہ انداز سے بیٹنگ کی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو ایک سو انہتر رنس چھے وکٹو کے نقصان پر سکور تھا اس میں محمد رزوان کا سکور ایک سو چار رنس نوٹ آؤٹ تھا جبکہ دوسرا بڑا سکور حیدر علی کا تھا جنہوں نے اکیس رنس بنائے محمد رزوان نے اپنی اس اننگز میں چھہتر فیصد جو شورٹس تھے وہ آن سائٹ پر کھیلے ان کے چھہتر فیصد رنس جو تھے وہ آن سائٹ پر بنے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آن سائٹ پر وہ بڑے ڈومینیٹڈ تھے رزوان کی اس اننگز کی بدولت پاکستان نے ایک سو انہتر رنس بنائے اور جنوبی افریقہ کو ایک سو ستر رنس کا ٹارگٹ دیا نہیں تھی ان کے جو سیاہ فارم بولرز تھے فاز بولرز وہ اتنی اچھی ڈالا یا فیلا کوائے ہو اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنوبی افریقہ کی کرکٹ میں اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پانچ کھلاڑی جو ہے وہ ہر قیمت پر بلیک ہوں گے جو کہ کھیل سکتے تو یا کلرڈ ہوں گے ملا کر جو پانچ کھلاڑی تو یہی وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اب تنزلی کی طرف اس کی کارکردگی جو ہے وہ گامزر نے سات بولرز کو آزمایا ہندرک کلوسن نے آج اور کوئی بھی اتنا امپریسیو نظر نہیں آیا ان کے تبریز شمسی لیفٹ آم سپنر تھے جبکہ فورچون ان کے ایک اور لیفٹ آم سپنر تھے انہوں نے شوئی فورچون سے کیا لیکن پاکستان نے ایک سو انتر رنز جو چھے وکٹو کے نقصان پر بنا کر ایک سو ستر رنز کا حدف دیا جنوبی افریقہ کو اور جس انداز سے پاکستان نے بیٹنگ کی لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جنوبی افریقان بیٹسمنوں کو دباؤں میں لے آئے گی ریزا ہینڈرکس جو تھے وہ انہوں نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جنوبی افریقہ کی جانب سے اور اگر دیکھا جائے تو ریزا ہینڈرکس نے جو بیٹنگ کی اس بیٹنگ کی وجہ سے ان کی ٹیم جو تھی وہ ریزا ہینڈرکس نے چوون رنز سکور کیے ان کے علاوہ چوالیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ملان جنمن ملان ایک دیوڈ ملان ہے جو کہ انگلینڈ کے یہ جنمن ملان تھے جنہوں نے چوالیس رنز سکور کیے اور کپتان جو تھے ان کے وہ اتنی اچھی ننگز نہیں کھیل سکے ان کے کپتان ہینڈرک کلاوسن اور ڈیوڈ ملر جتن پر بڑا انحصار تھا جو پی ایس ایل میں بھی حصہ لیتے ہیں وہ بھی اتنی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ نہ کر سکے اور جلدی آؤٹ ہو گئے اور اس طرح جنوبی افریقہ کی ٹیم کو آخری دو گیندوں پر دس رنز درکار تھے فتح کے لیے اور ایک گیند پر انہوں نے چوکا لگایا آخری گیند پر چھے رنز درکار تھے لگ رہا تھا کہ شاید جنوبی افریقہ کی ٹیم چھے رنز بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں پاکستان کی جانب سے عثمان قادر نے جو پاکستان کے لیجنڈری لیگ سپنر عبدالقادر مرہوم کے صاحبزادے ہیں اور جو زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز میں مین آف دا سیریز بھی قرار پائے تھے انہوں نے آج بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا ان کی گوگلی سمجھ نہیں پائے ساؤٹ افریکن بیٹسمن اور انہوں نے ابتدا میں ہی جب وکٹ حاصل کی تو خاصے دباؤں میں نظر آئی جنوبی افریقہ کی ٹیم کیونکہ وہ اپنی گوگلی کو لیگ سپن کو ٹاپ سپن کو مکس کر رہے تھے عثمان قادر آج انہوں نے دو وکٹے حاصل کی ان کے علاوہ حارس روف اگرچہ مہنگے ثابت ہوئے شاہین شاہ آفریدی کو آج شامل کیا گیا تھا پاکستانی ٹیم میں انہیں مسلسل کھلایا جا رہا ہے شاہین آفریدی کو انہیں آرام نہیں کرایا جا رہا ہے جبکہ آج حسن علی کو آرام کرایا گیا اور پاکست پاکستان کی جو بولنگ تھی اس بولنگ کا اگر ہم چارٹ پر ایک نظر ڈالیں پاکستان کے پاکستانی بولرز کی کار کردگی کیسی رہی تو پاکستانی کپتان بابر آزم نے جن چھے بولرز کو آزمایا محمد نواز نے چار عوض میں تئیس رنز دیے جبکہ حارس روف نے چار عوض میں چوالیس رنز دے کر دو وکٹے حاصل کیا شاہین آفریدی نے چار عوض میں سینتیس رنز دیے عثمان قادر بڑے اکنومکل رہے انہوں نے چار عوض میں اک سینتیس رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ فہی مشرف کے تین عوض میں سینتیس رنز بنے اور ایک عوض خوشدل شاہ سے بھی کرایا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو کمبینیشن بنایا گیا تھا آخر محمد حسنین جو ایکسپریس فاس بولر ہیں انہیں کیوں نہیں کھلایا گیا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو دانش عزیز جو لیفٹ ہینڈڈ بیٹس میں نے جن کا تعلق کراچی سے بڑی امدہ بیٹنگ بھی کرتے بولنگ بھی کرتے ہیں دانش عزیز پر خوشدل شاہ کو فوقیت دی گئی اور محمد رزوان نے اننگز اوپن کی بابر آزم کے ساتھ حیدر علی ون ڈاؤن پر آئے تو ٹیم کا جو گیارہ رکنی ٹیم کا اگرچہ پاکستانی ٹیم تین رنز سے جیت گئی لیکن گیارہ رکنی ٹیم کا جو پاکستان کا کمبینیشن تھا وہ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا فیوریٹیزم کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے کیونکہ میں پہلے بھی اپنی کئ ویڈیو لاغز میں کہہ چکا ہوں کہ جو جو کھلاڑی مضبع لاتے ہیں جو پاکستانی ٹیم میں ہوتے ہیں یا تو وہ سوی نورڈن گیس پائپ لائن کے ہوتے ہیں یا اسلام آباد یونائٹڈ کے ہوتے ہیں یا پھر فیصلہ آباد کے اور اس ٹیم میں بھی کافی کھلاڑی ایسے تھے جن کا تعلق ان تینوں ٹیموں سے رہا ہے تو کیا ٹیم کے انتخاب کے وقت میرٹ کو مدد نظر نہیں رکھا جاتا اگر عثمان قادر ایک لیگ سپنر کھیل سکتے تھے تو زاہد محمود بھی کھیل سکتے تھے جو دادو کے لیفٹ آم سپنر ہے رائٹ آم لیگ سپنر ہے لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا اب دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم جیت گئی ہے شاید وننگ کامبینیشن میں تبدیلی نہ کی جائے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ شاہین آفریدی کو انہیں آرام دینا پڑے گا کیونکہ اس سیریز کے بعد پھر پی ایس ایل بیس فروری سے شروع ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ایگزاوسٹیڈ ہو جائیں گے شاہین شاہ آف کیا تھا کمزور ٹیم ہے لیکن بڑا اچھا فائٹ بیک کیا جنوبی افریقہ کی ٹیم نے اور آخری اور تک آخری گین تک گئے ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں جب پتہ نہیں تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کو کہ اس وقت اوز گرتی ہے اس موسم میں اور بہت ہی گراؤنڈ جو تھا وہ اوز کی وجہ سے آؤٹ فیلڈ جو تھی وہ گیلی ہو گئی تھی سیکنڈ ڈنگ میں تو یہ میچز کہیں اور بھی کرائے جا سکتے تھے کراچی میں بھی کرائے جا سکتے تھے لیک لیکن ایسا ہوا نہیں تو یہ کون پوچھے گا پاکستان کرکٹ بورٹ سے کہتے ہیں کہ فتح جو ہے وہ ساری خامیاں چھپا دیتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگلے میچ میں کہ جو پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہفتے کو کھیلا جائے گا سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی اس میں کس طرح کی پرفارمنس پاکستانی ٹیم پیش کرتی ہے لیکن یہ بات تو ہوتا ہے کہ جنوبی افریقہ نے خطرے کی گھنٹی ضرور بجا دی ہے جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس پیش کی ہے یہ تجزیہ اور یہ تفسرہ آپ کی خدمت میں انویرکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا گیا